ایک تاریخ بن چکی ہے اور ابھی وہ ہاتھ میں چل رہی ہے علی امین گنڈاپور کہاں تھے علی امین گنڈاپور نے تیس گھنٹے کس جگہ گزارے کس سے ملاقاتیں ہوئیں اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف میں تو مسلسل سوال اٹھایا جارہا ہے لیکن اب عمران ریاض خان بھی علی امین گنڈاپور پر پرس پڑے کہا کہ علی امین گنڈاپور سے ملاقات کے بعد جو سمجھ جارہا ہے وہ صرف یہ کہ علی امین گنڈاپور ملک کا مکروح چہرہ ہے اور وہ اس پر پردہ ڈال رہے ہیں علی امین گنڈاپور نے کے پی اسمبلی میں اجلاس سے خطاب کیا پھر پارٹی رہنماؤں سے اور اپنے وزراء سے ملاقات کی تو اس کے بعد جس صحافی سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی وہ عمران ریاض خان ہے عمران ریاض خان نے علی امین گنڈاپور سے ملنے کے بعد اس سارے معاملے پر جو کچھ کہا آپ یہ ویڈیو دیکھئے میں چھپا ہوا تھا اور اب میں خود سامنے آگیا ہوں نکل کر اور میں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں ان کے پہنچنے کے بیچ میں ان کا دنیا سے کٹا ہوا ہونا آج کی اسی 21 وی صدی کے دور میں یہ کوئی منتق سمجھ نہیں آتی لیکن ایک بات سمجھ آتی ہے اور وہ میں صاف صاف کر دیتا ہوں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے نا ہمارے سسٹم کا جو ایک مکروح چہرہ ہے نا اس پر پردہ ڈال رہے ہیں جو میری سمجھ آتی ہے میرا انالیسز ہے نا میں کچھ بھی کہا سکتا ہوں تو گنڈاپور صاحب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر کا گاند زیادہ دکھائی نہ دے وہ آج بھی پردہ ڈال رہے ہیں گنڈاپور صاحب اس کو مجبوری کہلے اس کو سکریٹیجی کہلے کوئی لوگ اس کو ڈیل کا نام دیں گے کوئی کچھ کہیں گے کوئی کچھ کہیں گے جو بھی کہیں گے لیکن میری دانست میں وہ علی امین گنڈاپور صاحب پردہ ڈال رہے ہیں لیکن جن لوگوں نے یہ کیا وہ دیکھ لے کہ کیا اس سے کوئی پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے یا اس سے کوئی پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو رہا ہے معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سوال بنیادی طور پر تین ہیں سب سے پہلے کہ علی امین گنڈاپور نے اپنے کافلے کو چھوڑ کر ڈی چاک کی بجائے کے پی ہاؤس جانے کا فیصلہ کیوں کیا یا کس کے پیغام پر کیا دوسرا سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور تیس گھنٹے کہاں غائب رہے انہیں کسی نے حراست میں لیا کسی نے ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ رکھا جو ایک سی ایم کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے اور تیسری اہم بات اور اہم سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور تیس گھنٹے بعد اسلام آباد سے پشاور کے پی اسمبلی میں کیسے نمودار ہوئے اس سارے معاملے پر عادل راجہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا اصلی پیغام اڈیالہ سے باہر نہ نکلنے کا مکمل انتظام کیا جارہا ہے تاکہ سویٹ بوئی کو بچایا جا سکے یعنی علی امین گنڈاپور کو بچایا جا سکے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان علی امین گنڈاپور کی تقریر کے بعد بھی اسلام آباد میں چائنہ چاک کے قریب موجود رہے اور یہ سوال اٹھاتے رہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر وزیر اعلیٰ کافلے سے الگ ہو کر کے پی ہاؤس کیوں گئے ہم ڈی چاک آئے تھے کے پی ہاؤس نہیں عمران خان بھی یہ سوال ضرور پوچھیں گے